اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جاو بزار دوستو نئی ویڈیو کی ساتھ حاضر ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایف پی آر اور پاکستان کسٹم میں جاوز کے اناؤسمنٹ ہوئی ہے جس میں پورے پاکستان سے میلز اور فی میلز اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون سے جاوز اس میں اناؤس ہوئی ہیں تو ہم مکمل پرسیجر آپ سے ڈسکس کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل جاو بزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسیس پہ جاوز ایلیٹس مل درہیں دوستو یہ ہے اس جاوپ کا ایڈ یہ ڈیفرنٹ پوسٹ ہے ایف بی آر میں فیڈل بورڈ آف ریوینیو میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سے تمام پوسٹ ڈسکس کرتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسپیکٹر کسٹم یہ انٹیلیجنس افیسر کی پوسٹ ہے فیڈل بورڈ آف ریوینیو میں اس کا جو کرائیٹریہ ہے یہ اس کی تیسٹ فیڈل پوریس افرس کمیشن لے گا تو اس کی تیاری کے لئے جو ریالبنٹ مٹیریل ہوگا اس کی بھی ویڈیو بنا کر آپ کے اس چینل پہ اپلوڈ کر دی جائے گی یہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ اس جانب کا جو کرائیٹریہ ہے یہ سینکٹ کلاس گریجویشن ڈگری ہو سینکٹ ڈیویشن میں ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ گریجویشن والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں منیموم ہائیٹ جو میل کے لیے ہے یہ پانچ فٹ چھے انچ ہے اور فی میلز کے لیے ہے یہ پانچ فٹ دو انچ ہے تو اس میں چیسٹ میرمنٹ جو ہے میلز کے لیے یہ 32x33.5 ہے اس میں کمپیوٹر لیٹریسی بھی ہونی چاہیے ایم ایس آفیس وغیرہ اس میں آنا چاہیے ایم ایس وائل پاور پوائنٹ اور ایکسل وغیرہ کی اس میں لیٹریسی ڈیمانڈ ہے تو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایج لیمٹ جو ہے یہ 20 سے 28 فال اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور پلاس 5 اس میں ریلیکسیشن بھی ہے تو یہ ٹوٹل 33 بندی ہے تو اس کی جو ٹوٹل ویکنسیز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 158 158 اس میں پوسٹ آئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ازاد کشمیر سمیت گلگل سمیت پورے پاکستان سے اس میں لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ اس کے نیچے کوٹہ دیا ہوئے اس کے لیمٹ جو ہے یہ 21 جنوری ہے تو اس کے اپلیکیشن فارم اور اس کے افیشل ویب سائٹ فیلو پر پر پلک سرورس کمیشن کی اور فردر ڈیٹیل اس ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں لنک ہے آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کی نیچے آگے ہے ویلیویشن افیسر یہ بھی ایف پی آر میں پوسٹ ہے اس کے بھی بالکل سیم ڈگری ہے اور اس میں ہائٹ وغیرہ کچھ نہیں ہے چیسٹ وغیرہ لیکن اس میں باقی پروسس سیم ہی ہے گریڈویشن ڈگری سینکرٹویین اور ایم ایس آفیس وغیرہ اس میں آنا چاہیے اور اس کی جو پوسٹ ہے یہ کامن ہے فیفٹی ون تو اس کی بھی لاسٹ ایٹ اکیس جنری ہے تو یہ بھی آپ پبلک سیرس کمیشن فیرل پبلک سیرس کمیشن کی جو ایپ سیٹ ہے آپ اس پہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں یہ بھی میلز اور فی میلز کے لیے ہے پورے پاکستان کے لیے تو اس سے آگے جو نیکسٹ ہے یہ بھی فیرل بورڈ آف ریونیو میں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریونٹیو افیسر یہ سکسٹین گریٹ بھی پوسٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بھی بھی سیم ہی ہے بلکل سیم پروسس ہے جیسے کسٹم انسپیکٹر میں تھا تو گریڈویشن ڈگری اور اس کے علاوہ ایم ایس آفیس آن آتا ہو اور اس کے علاوہ میلز کے لیے پانچ فٹ چینچ اس میں ہائٹ ہو اور فی میلز کے لیے پانچ فٹ دو انچ اس میں ہائٹ ہو اور چیسٹ میرمنٹ بھی بلکل سیم ہے اور ایج بھی بھی کریٹری بلکل سیم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جو پوسٹ ہے اس کی جو پوسٹ ہے یہ سکسٹی ساٹھ پوسٹ ہے اس کی اور پورے پاکستان سے اس میں میلز اور فی میلز اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ پورا کوٹا آپ کے سامنے دیئے ہوئے ایک اس پروگرنس کے لیے کتنی سیٹیں ہیں اور اس کی جو لاس دیٹ ہے یہ کس جنری ہے دوستو اس کا تیسٹ جو ہے یہ فیڈل پرنس ایس کمیشن لے گا تو اس کیrawas دیٹ ہے یہ کس جنری ہے تو آپ نے اس کی ویپسٹ پر آپ لائن اپلائی کرنا ہے پہلے آپ نے اس کا چلان فارم پرنٹ کر لینا ہے جو نیشنل بینک سے آپ اس میں جمل کرویں گے اس کا چلان فارم 300 روپائہ کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ نے آپ لائن اپلائی کرنا ہے کیونکہ اس کی جو چلان فارم کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ آپ نے آپ لائن اپلائی کرتے وقت دینی ہوتی ہے تو پہلے آپ جلان فارم پرنٹ کریں گے ان کی ویب سیٹ سے اور پھر آپ آن لائن اپلائی کریں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کریے تھنکس فور واشنگ